اس وقت بائیو فلوک ٹیکنالوجی پاکستان کے چاروں صوبوں میں چل رہی ہے اور خاص طور پر پنجاب اور پنجاب کے بعد جو سندھ ہے وہاں اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور سندھ سے ہمارے ساتھ اس وقت انیس مرچنٹ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں جو کسانوں کا روجان ہے بائیو فلوک ٹیکنالوجی طرف وہ کتنا ہے اور کتنے ٹینک لگ رہے ہیں اس وقت سندھ میں اور باقی جو ازلاح ہیں وہاں مچھلیوں کا پروریش کا بہت زیادہ آج کل روجان بڑھتا جا رہا ہے خاص طور سے ہمارے سندھ میں ہم نے کئی جگہ نواب شاہ، ہیدر آباد، گھارو اور کراچی میں ہم نے کئی فیش ٹینک لگائیں جس سے لوگ اپنی آمدن اچھی آمدن پیدا کر رہے ہیں اور اپنا وہ اچھا گزر بسر کرتے ہیں ڈاکٹر رئیس احمد نے یہ چار سال پہلے شروع کیا تھا تو مجھے میں چکے ریٹائرڈ آدمی ہوں تو میں نے فلائی کاموں میں اپنا دل لگایا ہوا تھا اور اپنی مصروفیت ڈھونڈی ہوئی تھی پھر جب مجھے ڈاکٹر رئیس کا یہ بائیو فلائی ٹیکنالوجیز ملا میں نے دیکھا کہ یہ بھی ایک فلائی کا کام بھی ہے اور بھلائی کا کام بھی ہے اور لوگ گھر بیٹے بیٹے اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان طریقے سے شروع ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا پے ایبل بیزنس ہے اس کاروار میں سارا کام نکد ہے ادھار کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی آپ کی فصل تیار ہوتی ہے کراپ تیار ہوتی ہے آپ فون کریں گے وہ آ جائے گا مچھلی کا ایجنٹ وہ آپ سے آکھے گھر سے اٹھا لے گا اور اسی وقت کیش پیسے دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ مچھلی کی پرورش کے طرف سوچے اور اس طرف آئیں اور اپنی آمدن کو بڑھائیں اور اپنا ضرم آبادلہ کمانے میں ملک کے لیے معاونت کریں تاکہ ملک ہمارا ترقی کرے اور ضرم آبادلہ زیادہ سے زیادہ آئے انیس صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بہترین بائیو فلاک کے ٹینک لگانے والی کمپنی ہے وہ کون سی ہے اور وہ دوسروں سے کیوں منفرد ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری کمپنی جو سمارٹ بائیو فلاک ٹیکنالوجی ہے یہ واحد کمپنی ہے جو گورنمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے اپرووڈ ہے اور فیشریز ریبارٹمنٹ میں اس کا نام ہے اور ہم نے کئی کامیاب پروجیکٹ لگائے ہیں پنجاب میں کشمیر میں اور سرحد میں ادھر سندھ بلوچستان میں بھی ہم نے بہت سارے فیش ٹینک لگائیں کامیاب ہیں آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور ہمارے ماہرین جو ہیں وہ چینیز ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں یہ پوری ٹیکنالوجی چینیز کی ہے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور نیا فارمر سب سے پہلے اگر وہ کوشش کرے ہم سے رابطہ کرے ہم سے بہتر کوئی سرویج دے نہیں سکتا اور نہ دے رہا ہے اور سب سے زیادہ ہماری کارکردوی اب تک سب کے سامنے ہیں انیس صاحب آپ کے تجربے کے مطابق کیا یہ کاروبار منافع بخش ہے یا پھر نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے بائیو فلاک کے بارے میں لوگوں کے بہت اچھے ریمارس ہیں اب تک ہم نے کوئی دو دھائی سو ٹینک لگا دیئے ہیں پاکستان میں اور سب ہی لوگ بڑے خوش ہیں اور ان کی آمدن شروع ہو گئی ہے اور بڑے آرام سے وہ اس کو چلا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے تقریباً آپ سمجھ دیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ کامیاب ہے اب تک یعنی کہ ہم نے دو دھائی سو ٹینک لگائے ہیں جس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ بلکل کامیاب ہیں کچھ پانچ پرسنٹ لوگ اپنی ذاتی کسی وجہ سے ان کو دیکھ بھال نہیں کر سکے یا ان کو ملازم ہے اثر نہیں آیا یا انہوں نے زیادہ تر اس میں ان کی وہ ہے نیگلی جنسی ہے کہ ان کے ٹینک خراب ہو گئے ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ کامیاب کاروبار ہے اچھا نیس سب آپ عرصہ دو سال سے بائیو فلوک میں کام کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کہ کسانوں کو لقصان بھی نہ ہو اور فائدہ بھی ہو اس کا بائیو فلوک کا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ پندرہ فٹ ڈائی میٹر کا ٹینک ہوتا ہے اور یہ ایک ٹینک تو آپ کے گھر کے سہن میں بھی چھوٹی جگہ پہ لگ سکتا ہے اور میں نے جیسا پہلے بتایا کہ اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کم از کم چار ٹینک سے شروع کریں تاکہ آپ کو فری ٹینک پچیس زہ روپے مہینہ ایوریج بنتی ہے تو چار ٹینک سے ایک لاکھ روپے مہینہ آپ بچت کر سکتے ہیں یہ آپ کا منافع ہوگا یہ نیسا آپ کے وقت کا بہت شکل ٹینک سوولی ہے